بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈری ایڈوکیشن نے شرکت کی تقریب میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے جنہیں آئے ہوئے مہمانوں نے خوبصورا ہاں تقریب کے حوالے سے ریپورٹ کریں گے آصف بھٹی جشن بھارہ کے سلسلے میں شہر بر میں مختلف تقریبات کا احتمام کیا گیا پنجاب کی ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے تقریبات میں مہمانوں نے خصوصی پنجابی پگ پہن کر شرکت کی اس سلسلہ میں گورمنٹ گلز ہائی سکول قصور میں شاندار تقریبات کا احتمام کیا گیا جس میں تمام اساتذہ اور طالبات نے برپور شرکت کی ڈپٹی کمیشنر قصور عرشد بھٹی ڈی او ایڈوکیشن سیکنڈری اور الیمنٹری نے پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کی کلچر ڈے کے موقع پر بچوں نے خصوصی ٹیبلوز پیش کیے اور پنجاب کی ثقافت کو سامنے لانے کے لیے اپنے لباس کو پنجابی رنگ میں ڈھال کر پورے سکول کی رونگ کو چار چاند لگا دئیے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر قصور عرشد بھٹی نے کہا کہ ایسے پروگرام کرنے سے نہ صرف بچوں کو پنجاب کی ثقافت سے گاہی ملتی ہے بلکہ بچوں کی ذہنی نشورما میں بھی اضافہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ دیگر تلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ایسے کلچر پروگرام بھی حصہ ہونا چاہیے طالبات نے بھی کلچر ڈے کو خوب انجوائے کیا اور پنجاب کی ثقافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بچوں کے ٹیبلوز اور پنجابی لباس کو آئے ہوئے مہمانوں نے خوبص رہا اور سکول انتظامیہ کو بہترین پروگرام کرنے پر شاباش تھی آسف بٹی آپ تک نیوز قصور ایک اور خبر شامل کرتے ہیں قصور سے بسٹرک جیل قصور میں پریمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ لہور کے تعاون سے محکمہ ہیلتھ قصور کی جانب سے سکریمنگ کیمپ کا آگاز کر دیا گیا کیمپ میں تمام ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے مصفت رپورٹ آنے والے عصیران کو پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی جانب سے عدوائیات فراہم کی گئی تفصیلات سے آگاہ کریں گے ملک رشید احمد ڈسٹرک جیل قصور میں پریمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ لہور کے تعاون سے محکمہ ہیلتھ قصور کی جانب سے سکریمنگ کیمپ کا احتمام کیا گیا جس میں تمام ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے کیمپ میں لہور قصور کے سینئرز ڈاکٹرز لیب ٹیکنیشن ڈیٹا انٹری اپریٹر اور ویکسینیٹر شامل تھے تمام اسیران اور ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے دو روزہ کیمپ میں تین سو اسیران کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں باقی اسیران کے ٹیسٹ جاری ہیں اس موقع پر سپریڈنٹ جیل اظہر جویز چیما نے میڈیا کو بتایا کہ جیل میں مکی تمام اسیران کے ٹیسٹ کیے جائیں گے ٹیسٹ پوزٹیب آنے کی صورت میں اسیران کو پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی طرف سے عدویات فرہم کی جائیں گی اسیران کے ہیپاٹائٹس ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اور حفاظتی ویکسین بھی لگائے جائے گی جیل میں سپریڈنٹ نے کہا کہ محکمہ ہیلتھ کے تاون سے دیسٹرک جیل میں اسیران کے لیے میڈیکل کیمپ کا اناکات کرتے رہیں گے تاکہ اسیران کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے ملکرشید حمد اب تک نیوز قصور چلتے ہیں دعوت خیلمیاں والی کی جانب عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دعوت خیلمیاں والی بنو روڑ کو اپنے لیڈر کے عشق میں نوجوانوں نے بھلاک کر دیا جبکہ ان نوجوانوں کے ساتھ کوئی لیڈر موجود نہ تھا مزید آگاہ کریں گے سید عابد حسین شاہ بنو روڑ پر جو کہ یہ تقریباً دو تین گھنٹوں سے روڑ اور نوجوانوں نے بند کر رکھا ہے عمران خان کی گرفتاری کے جو سلسل شروع ہے زمان پال دہور میں تو یہ نائنٹی فائیو ہلکہ ہے نائنٹی فائیو عمران خان کا اسی ہلکے سے عمران خان جو ہے وہ خیب ہوتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت بہت سارے نوجوان موجود ہیں اور ہیں صرف یہ نوجوان جو بہت زیادہ جذبے کے ساتھ جہاں پر موجود ہیں جی آپ کیا بتائیں گے اسلام علیکم اچھا گالے جیے کہ اسا ہوں تا ادھ غیل نے شہری اسا ہیتے رہوڑ آلے ہوں سارے جیرے تقریباً چڑھاڑی ہے انہا کوئی تو نس گیاں جی کائنیا کالاں گھروں آگئین کائنی کیری گال کائنی کیری گال ساکھو ایتے ہو کہ آکا نے جی روڈ بل اسا کال شام چور وجہ نہ بیٹھے ہوں ٹھیک ہے راتی بارہ وجہ تک بیٹھے ہوں پیر لے آپ گھٹن تا جی بارہ کال آگئی امران خان نی کال ساتھ ہو گئی گھار ونجون جی پوڑے پلیس نس گئی ہے ہونے یہ سا ہولے نہ دکان سارے باندھکار کے اپنی اتہائے بیٹھے ہوں کوئی اپنے کام اتنی مانگ پائی یہ باتی چھوڑ کرنا تیائے بیٹھے ہوں جی آپ نے سن لیا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ جذباتی ہیں نوجوانوں میں بہت زیادہ جذبہ پہایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں ہم اکیلے بھی یہاں کھڑے رہیں گے چاہے جتنے دن بھی ہمیں یہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا آری آپ نے یہ روڈ بلاک کے ہوا ہے تو کون اس کو لیڈ کر رہا ہے آپ کے لیڈر کی درہیں بھائی سارے لیڈر بھائی سارے کو چھوڑ کے بھائی کھڑے گا ہساں کھڑھتے ہوں ملے نوال ہتے کھڑھتے ہوں روڈ بلاک کر کے پیٹے پولوزی آئیے انہوں نے پولوزی آیاں آکا چھڑڑیاں کو بھائی روڈ چھوڑ کے لگے نو پیچھو ڈوی پیو ڈنڈر دبا ہے نو کو سارے چھڑڑیاں کو چھڑڑی ملگا ہسا تھائیں انہوں کھڑھتے ہوں بھرپور مضامت کرنے اور میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں یہ میڈیا کے ہمارے جو ساتھی ہے انہوں بھی ہم سلامتش کرنے کے جی ہماری ہٹ اور سچ کی عواد ہے اس کو عوام تک بچھا رہے ہیں دعوت خیال کے غیر اپنہ نوجوانہ نے آج جو جذبہ دکھایا ہے میں اس کو سلامتش کرتا ہوں اب خان صاحب کی حکمتار ہم جی جو روڈ ہے وہ کھول رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ لہور جائیں گے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے گھوٹکی اب تک نیوز کے ریپورٹر عرفان عرائی نے اپنے دیگر ساتھی صحافیوں کے ہمراہ اسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی امتیاز محسن کو شادی کی مبارک بات دی اور نیک خواہ شاد کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ کریم نئی نویلی دلہن اور دولہ کے نصیب اچھے فرمائے عرفان عرائی کے مطابق گزشتہ روز نائب صدر نیشنل پریس کلپ گھوٹکی محمد صحیح صدیقی راون ندیم اختر پیپلز پارٹی زیری انفرومیشن سیکٹری عبدالمجی لاکھو محتیارکار گھوٹکی حاجی شاہد حسین دائیو و دیگر گھوٹکی کے معزز شخصیات نے اسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی آفیس پہنچ کر امتیاز محسن کو شادی کرنے کی خوشی میں مبارک بات دی اور ہار پہنائے اس موقع پر علی راجپوت اخلاق اسگر پرٹھان خادم حسین ایڈوکیٹ چاچر سپری ڈینڈ نصار احمد دائیو پنجر میرانی موجود تھے خوشی کے موقع پر مبارک بات دینے والوں کو اسسٹنٹ کمیشنر گھوٹکی کی جانب سے مٹھائی کھلائی گئی عرفانہ رائیں آپ تک نیوز گھوٹکی عطا محمد قصوری سابق ڈسٹرٹ وائس چیئرمن لوکل گورنمنٹ پینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ زلہ قصور اور سابق صدر مسلم لیگ قاب تحصیل قصور نے گزشتہ روز حلقہ پی پی ایک سو چھہتر سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے عطا محمد قصوری نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن آفیس میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا تو سیٹ جیدکار عمران خان اور چودری پرویز الہی پر قربان کر دیں گے انشاءاللہ قصور کو مسلمی نون کا قلعہ کہنے والوں کی زمانتے زبط ہو جائیں گی پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو جو پی ٹی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا اسے بھرپور سپورٹ کریں گے اس موقع پر درجنوں ساتھیوں میاں امران شہداد انساری چودری محمود الہی ڈاکٹر لیاکتل انساری میاں ساجد و دیگر کے ہمراہ الیکشن کمیشن آفیس قصور میں کاغذات نامزدگی جمع کرواے انہوں نے کہا کہ میں نے چودری پرویز الہی سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی بطور ڈسٹرک وائس چیئرمن لوکل گورنمنٹ قصور عوام کی بیلوز خدمت کی ہے انشاءاللہ ٹکٹ ملا تو الیکشن لڑوں گا ورنہ جس کے پاس ٹکٹ ہوا اسے ہم سب ملکہ سپورٹ کریں گے ہم پارٹی کے اصولوں کے پابند ہیں اور قصور شہر کو تحریک انصاف کا قلعہ بنا کر ثابت کریں گے کہ تحریک انصاف کا ہر ورکر عمران خان کا سپاہی ہے آسف بھٹی آپ تک نیوز قصور خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے پی ٹی ایل کے ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو اٹھکتر سے ایم پی اے راؤز زہد قیوم خان گزشتہ روز ریلی کی صورت میں سینکڑو کارکنان کے ہمراہ آسسٹنٹ کمیشنر چونیا آفیس پہنچے اور کاغذات نامزدگی جمع کروا دیگے تفصیلات سے اگاہ کریں گے چونیا سے عمران اشرف ہلکہ پی پی ایک سو اٹھکتر چودری جویہ شمشاد ریلی کی صورت میں سینکڑو کارکنان کے ہمراہ آسسٹنٹ کمیشنر چونیا آفیس پہنچے اور کاغذات نامزدگی جمع کروا دیگے چودری جویہ شمشاد کی چاہنے والوں نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا اس موقع پر ہلکہ پی پی ایک سو اٹھکتر چودری جویہ شمشاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر وقت الیکشن کے ہمی ہے جب بھی آئے ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارا آئین اللہ کے بعد عوام کی حکمیت کو سپورٹ کرتا ہے چودری جویہ شمشاد کا مزید کہنا تھا کہ ہم میدان میں ہیں اللہ کے فضل اور عوام کے وارڈ سے کامیابی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس حلقے کی ترقی کے لیے دن رات مل کر کام کریں گے کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ عمران نشرف آتک نیوز چونیا چاروں تحصیلوں کے صدور کی مشاورتی کامیٹری کا بڑا فیصلہ چودری امجد حسین چدر کو زلہ قصور کا صدر منتخب کر دیا گیا اس حوالے سے اگاہ کریں گے عمران نشرف اپنی اس ریپورٹ میں زلہ قصور کی چاروں تحصیلوں کے انجمن پٹوار یان کے تمام عوضہ دران چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے انجمن پٹوار یان کوٹ رادا کشن کے صدر سردار محمد تارک ڈوگر جو قضائل آئی سے فات پا گئے تھے ان کے اصالے ثواب کے لئے فاتح خوانی اور دعا کی گئی چاروں تحصیلوں کے صدروں کی مشاورت کامیٹری نے مل کر ایک دلے کے صدر کا فیصلہ کیا تمام کامیٹری کی مشاورت سے چودری امجد حسین چدر کو زلہ قصور کا صدر منتخب کیا گیا اور صدر کی باڑی منتخب کر لی گئی اس موقع پر سرپرست عالی چودری شہزاد سینئر نائب صدر کوٹ رادا کشن منظور علی خان اسی شرکت کی چودری امجد حسین چدر نے چاروں تحصیلوں کے انجمن پٹواریان کے تمام عوضہ دران سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر مشکل گڑی میں آپ کے ساتھ شہنم شہنہ کھڑا ہوں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ امران شرف آپ تک نیوز جھونیا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ڈاکوں اور پولیس کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دو ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہمارے ریپورٹر ایڈفان عرائی کے مطابق مرید شاہ کے قریب جاری پولیس مقابلے میں دو ڈاکوں ہلاک دونوں ڈاکوں کی شناکت نہیں ہو سکی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تباہ دلہ ہوا مقابلے کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا جبکہ دو ڈاکوں ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والے ڈاکوں کی شناکت نہ ہو سکی پولیس نے ڈاکوں کی لاشیں تحویل میں لے کر حسبتال منتقل کر دی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے